میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے سے ہے اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدوں کے اندر کتنی بے ذات کیا آگئی ہیں کہ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے پر تولے ہوئے ہیں موزید ناظرین آج کی یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنی بزرگوں سے سنی ہوئی ایک بات آپ سے شیئر کروں گا جس میں وہ کہتے تھے کہ جب ہندو پاک ایک تھے تو اس وقت ایک اخبار میں خبر لگی تھی کہ تمام مسلمان کافر ہیں جس پر تمام مقابل فکر کے مفتیان اکرام اور علمائدین انہوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اس اخبار کے سامنے احتجاج ریکارٹ کرایا اور دھرنا دے لیا جب حالات بہت بگڑ گئے تو اس وقت کے انگریز ڈی سی نے بیچ میں آ کر انٹروین کیا اور اس نے مسلمانوں سے اس کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے تمام مسلمانوں کی توہین کی ہے دلہ داری کی ہے اور اس نے ہم تمام مسلمانوں کو کافر لکھا ہے اس وجہ سے ہم یہاں پہ اس اخبار کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں جب اس اخبار کے ایڈیٹر کو بلایا گیا تو اس اخبار کے ایڈیٹر نے جو ہے تمام مفتیان دین کے فتوے جو تمام مکتبہ فکر کے مختلف جو مفتیان تھے ان کے فتوے ان کی مہر اور ان کی تصدیق کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دئیے اور اس نے کہا کہ یہ تمام لوگ خود ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں شیعہ سنی کو کافر کہتا ہے سنی شیعہ کو کافر کہتا ہے دیوبندی سنی کو کافر کہتا ہے سنی دیوبندی کو کافر کہتا ہے اہلِ حدیث جو ہیں وہ بھی کافر ہیں سب کافر ہیں یہ سب فتوے ان اپنے ہی مفتیان کے دیئے ہوئے ہیں جس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام مسلمان جو ہیں یہ کافر ہیں اس پر یہ تمام مفتیان اپنا سا مو لے کر وہاں سے چلے گئے تو موزید ناظرین ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں لیکن میں عام سا مسلمان ہوں اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ریسرچ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو آسان اور عام فہم بنا کر بھیجا تو اس میں یہ کہا گیا ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر کہ جو صبح مومن ہوگا وہ رات کو کافر ہوگا اور جو رات کو مومن ہوگا وہ صبح کافر ہوگا اور ایک اور جگہ پہ یہ ذکر آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان جو ہے وہ بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ آپ ہتھیلی کے اوپر انگارہ لے کر چلیں اور اگر آپ ہتھیلی بچاتے ہیں تو آپ کا ایمان جاتا ہے اور اگر آپ انگارے کو رکھتے ہیں تو آپ کی ہتھیلی جلتی ہے اور مسلمان جو ہے جو کسی فتنے سے اور فرقہ بادی سے بچنا چاہے گا وہ قبروں کے اوپر کھڑا ہو کے کہے گا کہ یا اللہ کاش میں اس قبر میں ہوتا میں اس پر فتن دور سے کم سے کم بچ جاتا تو میں موزید ناظرین یہ فتنہ جو بادی ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو جو ہے آخری نبی تسلیم نہیں کرتے یعنی کہ قادیانی وہ اس وقت مسلمانوں کے ترجمان بن کے امریکہ کینڈا اور یورپ میں پھر رہے ہیں اور اس کا کفر اور یہودوں نصارہ حنود جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کی ایک جو اسلام کا ایک غلط جو ہے وہ پکچر جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو عام عیسائی عام یہودی عام ہندو ہیں ان کے سامنے اور دیگر مذہب کے لوگوں کے سامنے اور اس کا فائدہ ہم خود جو ہیں وہ آپس متفر کے بازی میں پڑھ کے دے رہے ہیں اگر ایک ایک فرقے پہ غور کیا جائے تو سنی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل یعنی سنت کے پیروکار بنتے ہیں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے پیروکار ہیں اور اہل تشیع اور فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جو بھائی ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے ان کے ساتھ زیادہ جب بات کا لگاؤ رکھتے ہیں نبی امروان صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ رکھتے ہی ہیں لیکن اگر ایک ایک پہ غور کیا جائے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کول اور فیل کے اندر نعوذ بللہ کوئی تضاد تھا اگر ان کے کول اور فیل میں تضاد نہیں تھا تو سنت اور حدیث کے بنیات پہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے مشرک اور مغرب کے روح کی معنی جو ہے ایک دوسرے کے اتنے مخالف اور اتنے دور کیوں ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم بالکل اُلٹ ہیں ہم اہل سنت سے اور اسی طریقے سے نبی امروان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور حضرت محمد حسین اور حضرت محمد حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا تو اس بنیات پہ ہم اتنے کٹے ہوئے کیوں ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بلکل مخالف سمت پہ ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمام حسن اور حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بلکل اللہ لٹتے ایسا نہیں ہے اصل میں ہمیں ہمارے دین کو آگ جو لگا رہے ہیں ہمارے گھر کو آگ لگی اپنے ہی چراغ سے اپنے چراغوں سے آگ لگ رہی ہے اب ہم نے یہ بے ثابت کیا تلاش کرنی ہے کہ جب ان تمام پاک خستیوں میں کوئی تضاد نہیں تھا اور حضرت علیہ وسلم کے کول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا تو ہم لوگوں میں اتنا تضاد کے ہوئے ہیں جس کا فائدہ قادیانی اٹھا کر آپ کے مذہب کے ترجمان بن کے دوسرے معصوم غیر مسلموں تک جا کر ہمارے مذہب کی جو ہے وہ ایک طرح کی بدنامی کرا رہے ہیں کیا ہم ایک ہو کے ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ جب حضرت علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بات جو ہے میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ تو ہمارے ذمہ تھا ہمارے ذمہ یہ تو نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دفتو گریبا ہوں ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اپسان نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑتے اس بنیاب میں ہم اللہ کے گھروں سے بھی نفرتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر جو یہ سنی کا ہے یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ بھابی کا ہے یہ اللہ کا گھر تیوبندی کا ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہو تو دوسرے فرقے کا بندہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں نہ جاؤ اس مسجد میں آؤ کہ جو ہے یہ کافروں کی مسجد ہے تو مسلمانوں کی مسجد میں آؤ جس میں میں جا رہا ہوں اسی پہ ایک کتاب لکھی تھی جو میں نے پڑھی تھی اس میں ایک نوجوان تھا جو دن رات سینما کے اندر اپنا وقت گزارتا تھا وہ اس کو فلموں کی اتنی ایڈکشن ہو چکی تھی کہ چوبیس گھنٹے اس کا کوشش ہوتی تھی کہ میں سینما حال میں گزاروں لیکن اس کا جو ہے ایک مولوی سے واسطہ پڑا اس نے کہا کہ تم میری مسجد میں آؤ یہاں پہ رہا کرو وہ اس مسجد میں جانا شروع کر دیا جب دوسرے قیدے کی مسجد والے نے دیکھا کہ یہ تو وہاں جانے لگ گیا ہے اس نے اس کو تھوڑا اس نے کہا تم میری مسجد میں آیا کرو وہ تو کافروں کی مسجد ہے اس کے بعد تیسرے نے اس کو کھینچا چوتھے نے کھینچا جب وہ تمام مسجدوں میں جا کر اس نے دیکھا کہ یہ تو تمام لوگ جو ہے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں وہ دوبارہ سینما میں جانے لگ گیا اس نے کہا کہ ایک واحد یہی جگہ ہے جہاں پہ کوئی نہ سنی ہے نہ کوئی وابی ہے نہ کوئی دیو بندی ہے تمام کا جو سوچ ہے اور توجہ ہے وہ ایک ہی طرف ہے کہ انہوں نے فلم میں جو ہے فلم بینی کرنی ہے انہوں نے فلمیں دیکھنی ہے تو اس چیز سے میں گناہگار سا آدمی ہوں ایک عام سا آدمی ہوں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دین جو حضرات ہیں ہمارے مفتیان کرام ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ یہ مسلمانوں عام مسلمان نوجوان جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو اور وہ دین کی طرف راگی وہ چھے جائے کہ وہ دوسری برہنیوں کی طرف چلا جائے اور آپ کی تفرقہ بازی جو ہے وہ اس نوجوان کو تباہ و برباد کر کے نہ دنیا کا چھوڑے نہ آخرت کا چھوڑے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس بے ذابت کی پہ جو انتہائی خطرناک بے ذابت کی ہے اس پہ توجہ دیں تاکہ ہمارا ملک پر امن با عزت با وکار اور ایک قوم کا اور ایک قبیلے کا ملک بن کے ابرے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری قوم اسلام سے تعلق رکھتی ہے ہم پاکستانی ہیں اور ہم جو ہے دنیا کے آگے ایک ایسی مثال قائم کریں جس میں ہماری عزت اور وکار میں اضافہ ہو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا یہ موٹیویشنل چینل ہے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں بیل آئیکون کا بٹن دبائیں ہماری حصلہ افضائی کریں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جس سے آپ کو فخر ہوگا کہ ہم ایک پاکار پاکستانی بننے کی تحریک میں شامل ہو چکے ہیں وما علینا اللہ بلہ